دوستو قطر دنیا کے سب سے امیر ممالک میں سے ایک ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بقاعدہ پیسوں کی بارش ہوتی ہے اور یہاں کے لوگ اپنے کھانے میں سونا بھی ڈال کر کھاتے ہیں اس ملک میں دنیا کا سب سے بڑا پیٹرول ریزرف سینٹر بھی موجود ہے جس میں 30 بلین بیرلز پیٹرول موجود ہے اس ملک میں ایک اچھا کھانا تو مہنگا ہے مگر یہاں پر پیٹرول بہت ہی سستا ہے قطر اپنے باسیوں کے لیے بہت ہی سستا ہے یہاں پر نہ صرف بجلی بلکہ آپ کی ہیلتھ انشورنس تک فری ہوتی ہے قطر دنیا کا سب سے امیر مسلمان ملک بھی کہلائے جاتا ہے اور پچھلے 54 سالوں سے آلے ثانی یعنی کہ دہ ہاؤس آف تھانی یہاں پر حکومت کر رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو اس عرصے کے دوران زمین سے اٹھا کر اسمان پر پہنچا دیا ہے اور آج ان کی امارت کا یہ حال ہے کہ دبائی یوکے اور پرونائی جیسے ملکوں میں بھی اس خاندان کی بے شمار جائدادیں ہیں اور پرطانیہ میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قطر کا خاندان آدھے سے زیادہ لندن خرید چکا ہے اس کے علاوہ قطر کا شاہی خاندان دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے امیر شاہی خاندان بھی کہلائے جاتا ہے اور اس خاندان کے پھیلے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر امیر قطری چار چار شادیاں کرتا ہے اور ان کی ہر بیوی سے کئی کئی بچے ہوتے ہیں اور یہ بچے بھی آگے جا کے کئی کئی شادیاں کرتے ہیں اس طرح سے سڑک پر چلتے ہوئے کسی بھی شہزادے یا شہزادی سے آپ کا ٹکرا جانا یہاں پر ایک عام سی بات ہے قطر کا ذکر اب دنیا میں ہر طرف سننے کو ملتا ہے یہاں تاکہ ہم پاکستانی بھی نواز شیفہ مریم نواز کے ساتھ ایک قطری شادادے کی خاص دوستیوں کی کہانیاں بھی سن چکے ہیں جس نے ایک خط لکھ کر عدالتوں کو یہ بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو جانے دو ان کا سارا پیسہ میرا دیا ہوا ہے ٹاک شاک چینل کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے برادر اسلامی ملک قطر کے شاہی خاندان کے مطالع کچھ اہم فیکٹس بتانے جا رہے ہیں اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئے تو اسے فیس بک اور ووٹس ایپ پر اپنے دوستوں سے بھی شیئر ضرور کریں دوستو آج سے تقریباً سو سال پہلے تک قطر ایک انتہائی غریب ملتا جو کہ گھوڑے اور اونٹ بیچنے اور شمندر سے جہارات نکال کر دنیا میں بیچا کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس دور میں یہ دنیا کے بڑے تجارتی جہازوں کے لیے یورپ، امریکہ، انڈیا اور چائنہ کے راستے میں ایک اہم سٹاپ بھی تھا اس وقت تک یہاں پر مسلمانوں کی سلطنے تھے عثمانیہ کا راج قائم تھا اور یہ لوگ قطر والوں کے ساتھ بلکل بھی اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے سال 1914 سے 1919 کے دوران پہلی جنگ عظیم میں یہ چھوٹا سا ملک برطانیہ کا ایک اچھا دوست بن گیا اور آباد میں کچھ عرصہ برطانیہ کے ماتحد بھی رہا 1945 کی دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اپنے زیر ممالک کو ازاد کرنا شروع کر دیا جن میں پاکستان بھی شامل تھا اور 1971 میں قطر کو بھی ازاد کر دیا گیا ازادی کے فوراں بعد The House of Thani نے اس ملک پر قبضہ کر لیا بلکل اسی طرح جیسے کچھ خاندانوں نے 76 سالوں سے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے فرق صرف یہ ہے کہ قطر کے شائع خاندان نے اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ کام کیے ہیں دوستو خجم اور تعداد کے حساب سے قطر کا الثانی خاندان دنیا کا سب سے بڑا شائع خاندان کہلائے جاتا ہے ان کا خاندان کہا جاتا ہے کہ آج سے 400 سال پہلے دنیا کے اس خطے میں آ کر آباد ہوا تھا اور آج قطر کے شائع خاندان کے شہزادے اور شہزادیوں کی کل تعداد دس ہزار کے لگ بگ ہے ان کی کل مالیت کہا جاتا ہے کہ 3500 بلین ڈالرز یعنی کہ 3500 بلین ڈالرز سے بھی زیادہ ہے اس خاندان کے کل پانچ بڑے حصے ہیں جن کے نام بنی قاسم، بنی تھمیر، بنی جبر اور بنی احمد ہیں قطر کے اب تک آٹھ امیر رہ چکے ہیں اور سبی کو ان کی اولاد نے استیفہ دینے پر مجبور کیا اور ان کی جگہ لی قطر کے موجودہ امیر کا نام شیخ تمیم بن حماد الثانی ہے ان کی عمر صرف اور صرف 43 سال ہے اور وہ تین شادیا کر چکے ہیں ان کی بیویوں کے نام جواہر بنت حماد الثانی، الانود بنت من الحاجری اور نورہ بنت حتحال الدساری ہیں جن سے ان کے ٹوٹل چودہ بچے موجود ہیں اور دوستو قطر کے تمام شہزادوں کا یہی حال ہے کہ وہ دنیا کی عبادی بڑھانے میں مصروف ہیں تمیم سے پہلے ان کے والد شیخ حماد بن خلیفہ الثانی یہاں پر حکمران تھے اور ان سے زبردستی استیفہ لے کر ان کے بیٹے نے ان کی جگہ لی دوزہ تیرہ میں تمیم سے پہلے بچہ بننے کی باری ان کے بڑے بھائی کی تھی مگر ان کے بھائی نے روز روز ملک چلانے کی ٹنشن سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو آگیا نے دیا دوستو شیخ حماد بن خلیفہ الثانی کی چار بینیاں اور چوبیس بچے تھے انہوں نے اپنے دوری حکومت میں قطر کی معاشی ترقی میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا دوزہر پانچ میں انہوں نے قطر انویسمنٹ آثورٹی قائم کی اور اس میں سو بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ کی یہ کمپنی ہیرورڈز کی بھی مالک ہے جو کہ برطانیہ کا سب سے مہنگا بڑا اروائل دپارٹمنٹل سٹور ہے یہاں پر لیڈی ڈیانا بھی آیا کرتی تھی اور ان کا بوائی فرینڈ ڈوڈی اس کا پہلے مالک تھا یہ اتنا لگجری ڈیپارٹمنٹل سٹور ہے کہ اس کے عام خریداروں میں کوئن وکٹوریا، کوئن الیزبت، کینگ چارلز اور پرنس ویلیم پی رہ چکے ہیں قطر انویسمنٹ آثورٹی، پرنٹ ٹیمپس ڈیپارٹمنٹل سٹور کی بھی مالک ہے جو کہ فرانس میں موجود فیشن اور لگجری کا ایک بہت ہی زبدہ سٹور ہے اس کے ساتھ ساتھ قطر کا خاندان فرانس میں پیریس سینڈ جرمن فٹبال کلپ پی ایس جی کا بھی مالک ہے وہ پورشے اور میرامیکس جیسی بڑی کمپنیوں میں شراکتداری بھی رکھتے ہیں قطر کا شاہی خاندان اس کے علاوہ دہ چرنن گروپ میں ایک بلین ڈالر کی انویسمنٹی کر چکا ہے اور مویت ہینسی، لوی ویڈون، کریڈٹ سوئیس اور بارکلیز بینک جیسی دنیا کی بڑی کمپنیوں میں بھی شراکتداری رکھتا ہے فیکٹ نمبر فور دوستو ویسے تو قطر میں بہت سی شہدادیاں اور ہور پریاں موجود ہیں مگر ان کے میڈیا میں سب سے زدہ نظر آنے والا چہرہ کوئی اور نہیں بلکہ شیخہ موزہ بنت نصیر کا ہے جو کہ قطر کے امیر تمیم بن حمادل تھانی کی والدہ ہے اور آج پندرہ بلین ڈالر کی نیٹ ورس کے ساتھ دنیا کی سب سے امیر مسلمان عورت بھی کہلائی جاتی ہیں شیخہ موزہ بنت نصیر نا صرف شاہی خاندان میں ایک اہم پوزیشن رکھتی ہیں بلکہ وہ ایک قطریے سفیر کے طور پر بھی دنیا بھر میں ایک نمائی مقام رکھتی ہیں ان کو دنیا میدہ کوئین مدر کے نام سے پکارا جاتا ہے انہوں نے پچھلے چالیس سالوں کے دوران قطر کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور جدید قطری عورتوں میں ایک فیشن اور سٹائل آئیکون کے طور پر جانی جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے سامنے قطری کلچر کو بھی فروغ دیتی ہیں اور عورتوں کی بھلائی اور تعلیم کے لیے بھی کام کرتی ہیں آج قطر کی خبروں کے مطابق ملکہ موزہ اپنے بیٹے کی بڑی بی بی پرنسز جواہر کو کافی پسند کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کے بعد یہی لڑکی ملکی ملکہ بنیں پرنسز جواہر قطر سے باہر بہت سے منشن کی ملکہ ہیں اور وہ برطانیہ کے شہر لندن میں ایک 80 ملین پاؤنڈ کے لگجری ویلے کی بھی ملکہ ہیں اگر آپ شیخہ موزہ کے بارے میں ایک ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پہ پہلے ہی موجود ہے جس کا لنک آج کی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا دوستو قطر کا شاہی خاندان پورے لندن کا سب سے بڑا پروپرٹی اونر بھی ہے وہ دو شیرڈ کے بھی مالک ہیں جو کہ پیجتر مندلہ ریمجم گرتی برطانیہ کی سب سے اونچی امارت ہے جس کو جدید لندن کی آنکھ کا تارہ بھی کہا جاتا ہے قطر کا یہ شاہی خاندان انٹر کانٹینینٹل لندن پارک لین ہوتل کا بھی مالک ہے جو کہ برطانیہ کے سب سے مہنگے اور پورٹی ایوش ہوتلوں میں سے ایک ہے یہ ہوتل 145 پکڑیلی سٹریٹ پر موجود ہے اور ماضی میں یہ جگہ برطانیہ کی ملکہ لیزبت کا بھائی گھر بھی تھا آپ کو یہ بات جان کر بھی حیرت ہوگی کہ تا لندن اولمپک ویلیج بھی اب قطر کے شاہی خاندان کی ملکیت میں آ چکا ہے انہوں نے یہ جگہ برطانیہ کی گورنمنٹ سے 600 ملین پاؤنڈز میں خرید دی اس علاقے میں آج 3000 سے زیادہ گھر موجود ہیں اور یہ سبھی گھر قطری شاہی خاندان کو رنٹ پے کرتے ہیں لندن سے بھائر قطر کا شاہی خاندان The Majestic Hotel France کے علاوہ Ritz Carton Hotel, Grand Hayat اور Hotel Martins کے بھی مالک ہیں پچھلے 20 سالوں کے دوران قطر میں بہت سے امپورٹنٹ ایونٹس بھی ہوئے جن میں 2022 کا فیفا کا ورلڈ کپ 2006 میں ہونے والے ایشین گیمز اور 2012 میں ہونے والا یونو کا کلائیمنٹ چینج کونفرنس بھی قابل ذکر ہیں اور خاص طور پر 2022 میں ہونے والا فیفا کا ورلڈ کپ جس پر قطر نے پوری دنیا کے سامنے 300 بلین ڈالرز لگا کر اپنی امارت دکھائی اس پیشل ورلڈ کپ کے لیے انہوں نے پورے ملک میں آٹھ سپیشل سٹریڈیمز تعمیر کروائے تھے ان میں سے بہت سے سٹریڈیمز تو دنیا کے اجوبے بھی لگتے ہیں اگر آپ 2022 میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں بھی ایک ڈیٹیل سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو آج کی ویڈیو کے نیچے مل جائے گا دوستو جدی دور میں قطر ایک بہت یونیک ملک ہے جہاں پر سیاست دانوں پر مبنی ایک اسملی بھی موجود ہے جبکہ ملک کی زیادہ تر طاقت یہاں کے شاہی خاندان کے ہاتھوں میں ہے اس کے باوجود یہاں کا نظام اتنا زبردست اور جدید ہے کہ یہ دنیا کے سب سے کم کرپٹ ممالک میں سے ایک ہے اور یہاں کی عام عوام کی بھی چاروں انگلیاں گھیمے ہوتی ہیں اس ملک کا قانون شدید اسلامک لوہ ہے اور یہ دنیا کے چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر بہت سے غیر اسلامی کاموں مسلم کے اسلام چھوڑنے ہم جنس پرستیت اور توہین ناموں سے رسالت جیسے بڑے گناہوں پر سخت سے سزا دی جاتی ہے دوستو قطر کے لوگ دوسرے عرب ممالک کی طرح اپنی ثقافت سے بوری طرح سے جڑے ہوئے ہیں قطر کا قومی دن ہر سال 18 دسمبر کو منائے جاتا ہے قطر کا یہ قومی دن جاسم بن محمد الثانی کی تخت نشینی اور ملک کے مخلف قبائل کے اتحاد کی یاد میں منائے جاتا ہے دوہا کلچرل فیسٹیول ان ثقافتی سرگرمیوں میں سے ایک ہے جن کا انعقاد ہر سال قطری منسٹری آف کلچر آرٹس این ہیریٹیج کراتی ہے جس کا آغاز 2002 میں ہوا تھا جس کا مقصد قطری ثقافت کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا آج امیر قطر کی بہن المائیہ صاحب انتہماد الثانی آرٹ کی دنیا پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں اور وہ قطر میوزیم آثورٹی کی سربراہی بھی کرتی ہیں انہوں نے سال 2008 میں تا میوزیم آف اسلامک آرٹس بھی کھولا جو کہ اس خطے کے بہترین اجائب گھروں میں سے ایک ہے اور دوسرے کئی قطری اجائب گھر جیسے کہ عرب میوزیم آف مورڈرن آرٹس بھی قطری میوزیم آثورٹی کے تحت آتے ہیں جو کہ بینونے ملت سے آئے فنکاروں کو بھی سپانسر کرتے ہیں دوستو قطر ایک بلکل چھوٹا سا ملک ہے جس کا کل رقبہ صرف اصرف 11,581 سکوئر کلومیٹر پہ محیط ہے اس ملکی کل آبادی 30 لاکھ ہے جس میں سے 70 فیصد مسلمان ہے ملک کا کل سلانہ جی ڈی بی 350 بلین ڈالرز ہے اور یہاں پر پر کیپٹا انکم یعنی کہ لوگوں کی سال کی اوچتن انکم 1,14,210 ڈالرز ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں لگ بگ 3.5 کروڑ پیاب بن جاتا ہے یہ دنیا میں تیسرا سب سے زیادہ پر کیپٹا انکم والا ملک ہے قطر میں تیل کی دریافت سے پہلے یہاں کی محیشت کا ایک بڑا حصہ ماہی گری اور موتیوں کی تجارت پر محیط تھا 1920 سے 1930 کی دیہائیوں میں جپانی موتی دنیا بھر میں مطارف کرا دیئے گے اور قطر کے موتیوں کی سنت پوری طرح سے تباہ ہو گئی قطر میں 1940 میں دککن فیلڈز میں تیل دریافت ہوا تھا اور اس دریافت نے اس ملک کی قسمت ہی بدل دی آج قطر میں ان کے کانونی شہری دنیا کا سب سے عالی میاری زندگی انجوائے کرتے ہیں بغیر انکرم ٹیکس کے قطر دنیا میں سب سے کم ٹیکس دینے والے ممالک میں سے ایک ہے اور یہاں پر بے روزگاری کی شرع 0.1 فیصد ہے 2012 تک قطر میں 15 بلین بیرنس آئل کے زخائر اور گیس فیلڈ دریافت ہو جو کہیں جو کہ عالمی وسائل کا 15 فیصد سے زیادہ ہے قطر والوں کی امارت کا یہ عالم ہے یہ یہاں کی عام عوام کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرنا پسند نہیں کرتی اور یہاں کی ورک فورس کا 95 فیصد حصہ دوسرے ممالک سے آنے والوں پر منصر ہے سال 2010 سے 2012 تک یہ دنیا کا سب سے امیر ملک بھی تھا اور لگتا یہی ہے کہ آئندہ بھی یہ ملک دنیا پر حکمرانی کرنے والے ممالک میں سے ایک رہے گا کیونکہ یہاں کے حکمران ملک کا پیسہ عوام کی بہتری پر صرف کرتے ہیں نہ کہ دوسرے ممالک میں جا کر تو کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہم سے شیئر ضرور کریں مزید زبردست فیڈیوز کے لیے ٹاک شاک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں آپ سے بہت جلد ایک اور زبردست فیڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں